اسی طرح اور کون روزے چھوڑ سکتا ہے؟ تیسرا وہ فرض جو روزے چھوڑ سکتا ہے سماج کا وہ خاتون ہے وہ خاتون جس کو حیز یا نفاس ہو اس پہ بھی روزے فرض نہیں ہے وہ روزے چھوڑیں گے اور بعد رمضان ان روزوں کی پور کریں گے یاد رکھی نفاس اور حیز کا خون آنے سے یا جو ہے شروع ہونے سے یا چل رہا تھا تو اس کے روزے معاف ہے اتنے روزے لیکن اس کو بعد رمضان رکھنا پڑیں گے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے بس وہ روزے بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑیں گے اور اسی طرح حیز اور نفاس کے علاوہ بھی کچھ خواتین ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جو چھوڑ دی وہ ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت ہے رضا جو بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہے نبی اکام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابو داود اور نسائی کے روایت ہے آپ نے فرمایا نظم مالک اس کے راویہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو روزہ موقر کرنے اور نصف نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے روزہ لیٹ مطلب رمضان کے بعد رکھنے کی نمازیں اس کی عادی ہوتی ہیں نمازیں رخصت دی ہیں جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ موقر کرنے کی رخصت دی ہے جو حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی عورتیں یہ اپنا روزہ موقر مطلب بعد رمضان رکھ سکتی ہے بعد رمضان رکھ سکتی ہے تو یہ موخر کر سکتی ہے اس میں کوئی حرش اب اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ کبھی ایسا ہوتا انسان کو کہ یہ پیدر پر ان کو اولاد ہوتی ہے حمل ہے پھر رضات ہے حمل ہے پھر رضات ہے حمل ہے پھر رضات ہے کیسا کریں گے چار پانچ اگر ان کو اولاد ایک ساتھ ہو جائے ایک کے بعد ایک کے بعد حمل رضات حمل تو کیا پورے چھوڑ دیں اور جہاں سی بات ہے اب اتنے جمع ہو جائیں گے تو کیا یہ پورا کر سکیں کبھی زندگی میں ممکن نہیں ہوتا ہی تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ ہر روز کے بدلے مسکین کو وہ بھی کھنا دیتے جو عورت یہ جان چکی کہ پہلے ہی کافی روزیں اس کی چھوڑ چکے ہیں مثال کے طور پہلے بچے کے حمل تھا حمل زہر سی بات ہے وہ روز ہمزان چلے گئے پھر رضات آگئی دو ساتھ چلے گئے پھر دوسرے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا حمل تھا پھر اس کی رضات شروع ہو گئی پھر تیسری اولاد ہو گئی اس کا حمل رضات تو زہر سی بات ہے کہیں روزیں چھوڑ گئے اب کیا ممکن ہے کہ اتنے روزیں ایک سو بیس ایک سو پچاس ایک سو اسی روزیں ہو رکھے چار پانچ سات سال کے جمع ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے تو وہ ماں نے کہا کہ ایسا جب وہ امکان ہے تو ہر روز ایک مسکین کو کھانا دے دے وہ انشاءاللہ سے اس کے لئے کافی ہو جائیں اس لئے کہ یہ بھی بیماری میں کاؤنٹ ہو رہا ہے یہ خسم کا کہ وہ چاہتی ہے لیکن تک نہیں پاتی ہے اس لئے کہ بچے کے صحت کا مسئلہ ہے بچے کو دودھ نہیں پلیں گا ملیں گا تو اس کا حق ضائع ہوں گا یہ الگ بات ہے کسی کو اللہ نے اچھی صحت دی ہے اور بچہ بھی اس کا رضات دودھ بھی پیتا رہا ہے اور اس کو روزہ رکھنے کی وقت اللہ سکت دیئے تو رکھئے پھر رضات میں لیکن حمل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو سکت تو رکھیں لیکن کسی کو ارتاخت توانائی خوت نہ ہو کمزوری ہو اولاد پر کوئی اثر پڑ سکتا ہو تو روزے فرض نہیں ہے پھر ایسی ورنہ بہت سی بار عورتیں نہیں مجھے روزے رکھنا چاہے اس لئے کہ مجھے یہ عمل چھوڑنا نہیں بہت اچھا عمل ہے روزے لیکن ابھی اولاد کی جان زہاد سے بہت انسانی زندگی بہت اوچی ہے تمام معاملات سے یاد رکھی شریعت میں ان کا بڑا مخام ہے انسانی زندگی کا بڑا موچا مخام اس حد تک انسانی زندگی کو شریعت میں مخدس سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں خاتون آئی جو زانیاں تھی زنا اور زنا کے سزا ہم سب جانتے کیا ہے لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول زنا سے میرا حمل ٹھہر گیا ہے تو رسول اللہ نے کہا پھر تو اب تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد یہ سزا ملیں گی تجھے جا وہ گئی پھر وہ اولاد پیدا ہوئی پھر آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ سزا دے دیجئے تو کہا ابھی اس کا حق ہے تجھ پر جب یہ کھانے پینے لگے جبا پھر وہ گئی اور بچے کو ساتھ لائی جبکہ اس کا دودھ چھوٹ چکا تھا وہ کھاتا پیتا تھا اس نے رسول اللہ کے سامنے اسے ایک کھانے کی چیز دی اس بچے نے وہ چیز کھائی اللہ کے رسول کو اتمنان ہوا آپ نے کہا کہ اس بچے کو لے لو اس سے اور اس عورت کو سنگسار کرنے کے حکم دیا گیا اسے ختل کر دیا گیا تو اندازہ لگائی انسانی جان کی حرمت کہ وہ اولاد جو پیٹ میں تھی اس کی کیا گلتی تھی اس زنا کے اندر اس کو سزا نہیں ملی اس کو پیدا ہونے ایک بات بھی سزا نہیں ملی اس لئے کہ ابھی اس کا حق رزات اسے رزات دودھ دیا گیا اس کے جب کھانے پی نہیں لگا اس کی حق اس کی والدہ سے ختم ہے تب اس کی ماں کو سزا دی گئی کہ اسے سنگسار کیا گیا اور جب اس کو مارا گیا اس خاتن گمال سنگسار سزا پتا ہے نا زمین میں انسانوں گار دیا جاتا اور صرف چہرہ اوپر ہوتا ہے جب اسے پتھر مارے گئے تو اس کی جان نہ نکلتی علی بن نبی طالعہ موجود تھے انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پر مار دیا جب مارا تو خون کے کچھ حصے جسن پر اُڑ گئے جس پر آپ نے کرہات کا اظہار کیا یہ تو زانیہ تھی اور اس کا خون میرے جسن پر اُڑ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرہات کی ضرورت نہیں اس عورت کی توبہ اتنی خالص تھی کہ اگر ستر مدینہ کے لوگوں میں اس کی توبہ دے دی جاتی تو سب کی مغفرت کے لئے کافے تھی ستر لوگ اس لئے کہ اندازہ لگائی زینہ تو کونے میں کی تھی اس نے کسی جگہ آ کر نہیں بولتی تو کون دیکھنے والا تھا کوئی مانیٹر کر رہا تھا اس کو کسی نے زینہ کیا کسی نے کہا پھر بھی آئی اور بولی اپنے گناہ کا اعتراف کی جب رسول اللہ نے کہا جا پیدا ہونے کے بعد آنا تب بھی اس کو نو مہینے کا موقع تھا بھاگ جاتی کئی کو واپس آتی پیدا ہونے کے بعد چھپ جاتی تب بھی وہ آئی اس کے بعد دو سال کا پھر چھوٹ تھی اس کو جا رضاعت کے بعد آ تب بھی وہ نہیں بھاگی کتنی اس کی توبہ خالیص تھی کہ تین سال بعد بھی صدر لینے برابر آئے اور رسول اللہ نے پھر اس کو صدر سنوائی اندازہ لگائی تو بہرحال جو ہے ایسی عورتوں کو جو حاملہ حدود پلانے والی رخصت ہے پھر ان کی صحت توانائی تندرستی کہ تو وقت حالات زمین زمانے لوگوں کی صحت الگ الگ ہوتی ہے لہٰذا آپ ڈاکٹر سے کنسل کریں شریح حکم میں نے بتا دیا ڈاکٹر پرمیٹ کریں تو رکھئے اگر اجاد نہیں دیتا تو میں سمجھتا ہوں ایتیاد کرنا ایزادہ آپ کے لئے بہتر ہے ٹھیک